بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید دوستو میں ہوں بشر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند دن پہلے ریلیز ہونے والی ایک ایسی فلم کے بارے میں جو کہ کینیبلیزم اور الومنیٹی سیکریفائزز پر مبنی ہے اس فلم کا نام فریش یعنی تازہ ہے فلم کی شروعات ہوتی اور ہم دیکھتے ہیں نوہ نامی ایک عورت کو جو کہ ڈیزنی فلموں اور آن لائن ڈیٹنگ کلچر کے ذریعے محبت کے غیر حقیقی میعارات سے متاثر ہے وہ گروسری سٹور میں فریش میٹ کے سائن بورٹ کے نیچے کھڑی ہوتی ہے یہاں نوہ ایک شخص سے ملتی ہے جو اسے اپنا نام ڈاکٹر سٹیو بتاتا ہے نوہ ڈاکٹر سٹیو کو اپنا نمبر دیتی ہے اور جلدی وہ دونوں ڈیٹنگ شروع کر دیتی ہیں ان کی پہلی ڈیٹ پر نوہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ماں سے الگ ہو چکی ہے سٹیو اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ نوہ کو کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہے اور وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ نوہ نے اس کے بارے میں کسی اور کو زیادہ نہیں بتایا دراصل سٹیو کو انتہائی پوری سرار شخص دکھایا گیا ہے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ڈاکٹر سٹیو ایسی لڑکیوں کا شکار کرتے ہیں جن کے غائب ہونے پر انہیں کوئی بھی تلاش نہیں کرے گا اور یہ وہی لڑکیوں ہوتی ہیں جن کے گوشت کا استعمال کر کے سٹیو نے انسانی قسائی کے طور پر اپنا کیریئر اور کینیبلیزم کی شروعات کی یعنی اس فلم میں سٹیو کو انسانی گوشت کا تاجر اور آدم خور دکھایا گیا ہے دوستو کینیبلیزم کے معنی آدم خوری کی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی گوشت کو بنین و انسان پر حرام قرار دی ہے مگر شیطان کے پجاری شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلید دیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اس پورے عمل کو ریچول سیکریفائز بھی کہا جاتا ہے خیر اس فلم میں نوہ کی سب سے اچھی دوست مولی اسے خبردار کرتی ہے کہ تمہیں سٹیو پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے اور آج کل کے اون لائن ورڈ میں کسی کا کوئی سوشل اکاؤنٹ نہ ہونا بہت حیرانی کی بات ہے لیکن نوہ اس وارننگ کو نظر انداز کر دیتی ہے اور سٹیو کے ساتھ ایک سرپرائز ٹرپ پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے سٹیو اسے ایک سنسان جگہ پر لے جاتا ہے اور شراب میں ڈرگز ملا کر پلاتا ہے جسے پیتے ہی نوہ بھی ہوش ہو جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے کے فرش پر زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتی ہے سٹیو اسے بتاتا ہے کہ وہ خواتین کے جسمانی آزا کے گوشت کا ڈیلر ہے وہ خود کو انسانی کساب بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوشت اپنے مخصوص گاہکوں کو فروخت کرتا ہوں جو انسانی گوشت کو تازہ یعنی فرش کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ فرش گوشت سپلائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ عورتوں کے جسمانی آزا کاٹے تب وہ زندہ ہوں نوہ اسے یہ سوال کرتی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں جواب میں سٹیو کہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی کل عبادی کے ایک فیصد کا بھی ایک فیصد ہیں یعنی کہ یہ وہ گنے چنے لوگ ہیں جو کہ سیکرٹ سوسائٹس کے ٹاپ لیولز پر موجود ہیں پھر نوہ کو جلدی احساس ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں ہیں وہ پینی نامی ایک عورت کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے جو کہ اسی کی طرح دیوار کے دوسری طرف ایک کمرے میں قید ہوتی ہے اس دوران نوہ سٹیو کو دھوکہ دے کر فرار ہونے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن سٹیو اسے پکڑ لیتے ہیں اور سزا کے طور پر سٹیو اس کے ہیپس کا گوشت کاٹ دیتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نوہ کینیبلیزم میں دلچسپی کا اظہار کرتی ہے اور سٹیو سے کہتی ہے کہ وہ بھی ایک آدم خور بننا چاہتی ہے سٹیو اس کی دلچسپی سے خوش ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے نوہ سٹیو کے تجسس کو بڑھانے کے لیے اس سے پوچھتی ہے کہ انسانی گوشت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے جواباً سٹیو اسے اپنے ساتھ ڈینر پر انوائٹ کرتے ہیں اور انسانی گوشت سے بنے نوڈلز اور کوفتے اس کے آگے پیش کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس ڈش کی قیمت تیس ہزار ڈالر ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ گہکوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ گوشت کے ساتھ انہی خواتین سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی بھیج دیتے ہیں جیسے کہ ان عورتوں کے کپڑے وغیرہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیو کی کلائی پر ایک گھڑی ہے جس پہ بیفومیٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے اب اگر آپ بیفومیٹ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا لنک آپ کو پن کومنٹ میں مل جائے گا جس پہ کلک کر کے آپ ایلومینیٹی کے دیوتا یعنی بیفومیٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں خیر اسی کے ساتھ سٹیو کے گھر کے باہر ایک لکڑی پر بھی بیفومیٹ کا مجسمہ بنا ہوتا ہے بیفومیٹ کی تصویر ان پارسل باکسز پر بھی موجود ہوتی ہے جو میں سٹیو انسانی گوشت کے آرڈرز بھیجتے ہیں یعنی دکھایا گیا کہ سٹیو نے انسانی گوشت بیچنے کی ایک کمپنی تیار کی ہوئی ہے جس کا لوگو بیفومیٹ کا سیمبل ہے اس کا مطلب یہ کہ سٹیو خود ایک سیٹنسٹ ہے اور اس کا تعلق بھی اسی کے جیسے سیٹن ورشپر سے ہے جو شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اس کے آگے انسانی جانوں کی بلی چڑھاتے ہیں نووہ کی دوست مولی اس کے بارے میں پریشان ہونے لگتی ہے نووہ کے فون کا استعمال کرتے ہوئے سٹیو اسے پیغام دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے مولی سنجیدگی سے سٹیو کی چھان بین شروع کرتی ہے اور آخر کار سٹیو کی حقیقی شناخت معلوم کر لیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ سٹیو کا اصل نام کچھ اور ہے اور وہ پہلے سے شادی شد ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اپنی دوست کا پتہ لگانے مولی سٹیو کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں سٹیو اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ نووہ کے فون پر کال کرتی ہے جو کہ سٹیو کی جیب میں بجتے ہیں اتنے میں سٹیو کی بیوی مولی کو پیچھے سے وار کر کے بہوش کر دیتی ہے اور اب مولی بھی سٹیو کی قیدی بن جاتی ہے بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سٹیو کی بیوی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیو نے جن لڑکیوں کو اغوا کیا تھا ان میں سے ایک سے شادی کر لی تھی جو کہ اب سٹیو کی بیوی ہے سٹیو اب نوہ کو ایک غلابی لباس اور کچھ میک اپ توفے میں دیتا ہے وہ اسے خاص ڈیٹ پر لے جاتا ہے اور نوہ کو اپنی نایاب ٹروفیس کی دیوار دکھاتا ہے ایک پینٹنگ کے پیچھے چھپی ٹروفیس وہ چیزیں جو اس نے اپنی وکٹم سے حاصل کی تھی جیسے کہ عورتوں کی تصاویر ان کے ہیر کلپس ان کے موبائل فونز بغیرہ یہاں نوہ اپنی دوست مولی کا فون دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ مولی بھی سٹیو کے شکنجے میں پھس چکی ہے دوستو اب تک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں تک ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں خیر کھانا کھانے کے بعد نوہ بہانے سے سٹیو پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے سے پہلے وہ پینٹنگ اور مولی کو بھی ازاد کروا لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ تینوں گھر چھوڑ سکیں سٹیو ان پر جوابی حملہ کرتے ہیں خوب ہاتھا پائی کے بعد نوہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتی ہے این اسی وقت سٹیو کی بیوی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور نوہ کا گلہ دبانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جلدی مولی کے ہاتھوں اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ تینوں لڑکیاں اس شیطانی حسار سے بچ جاتی ہیں دوستو اس فلم میں ہیومن سیکریفائز، کینیبلیزم، سیٹینک ریچولز اور ٹاپ لیول ایلومنیٹی کنزیومرز کی اکاسی کی گئی ہے سٹیو عورتوں کا گوشت امیر گاہکوں کو فروخت کرتے ہیں جو بدلے میں اسے بڑی رقم ادا کرتے ہیں فلم کے درمیان اور آخر میں ایک سین ایسا بھی آتا ہے جس میں ہمیں الائٹ کلاس کے کچھ کلائنٹس کی ایک فوری جھلک نظر آتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ چند آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے ہیں جس پر خون میں لط پت کچھے انسانی گوشت کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ان میں سے چند فینسی سوٹ میں ملبوس ہیں جبکہ دیگر مرد ننگے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یہ مرد حقیقت میں غلی سوچ کے مالک ہیں وہ ان عورتوں کا کچھا گوشت کھانے میں مشہول ہیں ساتھی ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جس پلیٹ پر یہ مرد کھانا کھا رہے ہیں اس پر بیفومٹ کی تصویر موجود ہے جو کہ سونے سے بنی ہوئی ہے یعنی یہ تمام آدمی نہ صرف انتہائی امیر ہیں بلکہ چرچ آف سیٹن کے پیروکار شیطان کے پجاری بھی ہیں کینیبلیزم کے اس سین سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ڈاکٹر سٹیو ایک بڑی سوسائٹی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اب دوستو آپ غور کریں کہ ہالی ووڈ سلیبرٹیز اپنی فلموں اور گانوں میں خون دکھاتے ہیں ڈیولز ہارنز اور آل سنگ آئی کے سیمبلز بناتے ہیں اور تو اور یہ لوگ انسٹاگرام پر ویمپائر فیشل کو بھی پرموٹ کرتے ہیں ویمپائر فیشل ایک ایسا فیشل ہے جس میں جوان رہنے کے لیے انسانی خون کو اپنے مو پر ملا جاتے ہیں اس شیطانی کھیل میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصہ استعمال کیا جاتے ہیں اور پھر سیکریفائس کیے گئے لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا اس سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کاموں کے پیچھے بہت طاقتور شیطانی پیروکاروں کا ہاتھ ہے دوستو اس سب کے علاوہ یہ فلم ڈیٹنگ کلچر کا بھی ایک خوفناک چہرہ بے نکاب کرتی ہے اور ان تمام خطرات کی اکاسی کرتی ہے جو خواتین کو پیش آ سکتے ہیں اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹیڈ تمام اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں آخر میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی ایمان اللہ موسیقی